دوستو یہ پچھلائے والا فلوگ میں آگے کانٹینیو کر رہی ہوں اور آج میری سب سے بڑی ٹینشن جو تھی وہ دور ہو چکی تھی یہ ٹینشن تھی گیس کی ہمارے پاس گیس کنیکشن نہیں تھا اتنی جلدی نہیں مل رہا تھا تو حضرت جی نے کہا کوئی بات نہیں ہم لوگ انڈیکشن پر بنا لیں گے بٹ میری یہی ٹینشن تھی کہ ہم نے اتنے ٹائم سے انڈیکشن یوش نہیں کیا ہے پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اس کے پروپر برطن بھی نہیں تھے تو کھانا کیسے بنے گا مجھے یہی ٹینشن ہو رہی تھی اور بٹی یہ ٹینشن ہماری دور ہو چکی تھی کیونکہ ہمارے گیس کنیکشن والے بھائیا آ چکے تھے اور ہم لوگ نے لیا تھا آئی جیل گیس کنیکشن جو کی آج کل چل رہا ہے پائپ لائن والا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھائیا آئے ہیں کنیکشن دینے کے لیے اور فائنلی لگ چکا تھا اور میری بہت زیادہ بڑی ٹینشن دور ہو چکی تھی اور اب میں آرام سے اپنا کھانا بنا سکتی تھی اپنے پیارے سے کچن میں اور تھنگی سو مجھ بھائیا آنے کے لیے اور اب میں آگے کا کام اپنا کرتی ہوں چلیے دوستو اپنے کچن کی سفائی میں شروع کرتی ہوں ابھی کچھ ہیو آپ کچھ کے پاپے سو رہے ہیں کچھ کے پاپے تھا کیا ہوں گے گاڑی چلاتے چاہتے ہیں اور سو رہے ہیں دونوں لوگ تکر میں کچھن میں ساف کر لیتے ہیں کچھن سیٹ کر لیتے ہیں کچھن سیٹ ہو جائے گا تو کچھن میں مجھے چین آئے گا دوستو اب میں کرنے لگی ہوں اپنے کچھن کی سفائی ساف سفائی کرو نہیں جگہ آؤ گھیسو پیٹو جو بھی کرو پھر اپنی کافی سریعہ دے بس ہو پھر یہاں سے جانا پڑتا ہے تھوڑے ٹائم بعد مطلب من لگنے لگتا ہے جب تک ہم سیٹ ہوتے ہیں اپنے کوائٹر کو اپنا گھر بناتے ہیں تب تک ہمارا جانے کا ٹائم آ جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں ابھی تو ہم آئیں ابھی جانے کی بات نہیں کریں گے میں جلی علی اپنا کچھن ساف کر لیتی ہوں ابھی بہت زیادہ کام ہے دوستو بہت زیادہ میں پورا آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کیا کرتی ہوں کیسے کیسے صفائی کرتی ہوں تو دیرے دیرے کر کے میں اپنا کچھن ساف کر رہی تھی اور یہ جو کچھن کی کھڑکی تھی اس میں جو چالی تھی نا اس میں تیل کا پورا چکنہٹ لگی ہوئی تھی کافی ٹائم سے لگ رہا تھا ساف نہیں کیا ہے تو اس میں جم چکی تھی پوری خطرناک طریقے سے میں نے بھی کافی اس کو ساف کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے سے تو اچھا ہے میں اور اپنا آگے کا کام کر لیتی ہوں اگر اس میں ہی لگی رہوں گی تو سارا ٹائم اس میں ہی چلا جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی سارا ٹائم ٹیکنگ تھا اس میں بلکل ایک دم پکسی گئی تھی اسے لگ رہا تھا کافی ٹائم سے اس کو ساف نہیں کیا ہے اس کے بعد میں نے ساف کیا اپنا یہ بٹن ریک جو یہیں سے ملتا ہے اس میں میں نے پانی میں تھوڑا سا لائزول لالا تھا تو اس سے اچھے سے پوری چکنائی نکل جا رہی تھی اس میں بھی تیل کی جو چکنائی تھی پورا لگی ہوئی تھی لائزول کے پانی سے پورا اچھے سے کلن ہو چکا تھا یہ بھی دوستو صفائی تو کر رہی تھی مگر تھکان بھی بہت لگی ہوئی تھی خوشی کے پاپا نے تو بول دیا تھا کہ مل کے دونوں لوگ کر لیں گے بعد میں تو میں تو ٹھہری بیچے ناتما تو چینی نہیں آتا ہے جب تک گھر پورا اچھم ساف ستھرانی ہوتا ہے بعد میں میں چین کی ساس لوں گی اور یہ میرا گہچولا بھی آپ کلن ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پانی سے بھی اچھے سے کلن کر لیا تھا پھر میں نے پورا اچھے سے دھولائی کی پانی ڈال کے پورا کچھن میں اور اب میں دکھاتیوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اپنا کچھن کیسے چمکا ہے پورا اگدم نیٹا ہے دیکھیں دوستو میرا کچھن اگدم کلن ہو چکا ہے اور بس ایک چیچ رہ گیا ہے یہ جالی یہ ساف ہی نہیں ہو رہی ہے اس کو کتنا میں نے گھیسا تھوڑا بہتی ہو رہی ہے ساپ اچھے سے نہیں ہو رہی ہے تو اب میرے پاس اتنی تاکتنی ہے کہ میں اس کو گھستے رہوں تو اس کا کچھ جھگاڑ کروں گی میں بعد میں اور ابھی دیکھ لیچے میرا کچھن اگدم کلن ہو چکا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی دیکھیں یہ لگا ہمارا آرو اب میں تھوڑے برطن سیٹ کر لیتی ہوں جو آج میں کھانا مناوں گی اس کے لیے اور آپ کرتی ہوں اور اس کے بعد آئیے ہے اس روم کی باری اس کو بھی میں اچھے زند ہو لیتی ہوں پھر یہ چار پائی بچھا دوں گی یہاں پہ اور یہ دیکھیں میری حالت کیا ہو چکی ہے پسینہ موپریٹی کا پورا بیسا ہو گیا پسینے سے حالت خراب ہو چکی ہے گرمی ہو لی ہے مہم پہم کروالی یہاں پہ چل کوئی نہیں ہے سب سب خواہی کر کے سام سوپ کر کے پھر ڈھاؤں گی اس کے بعد اچھے سے ٹھیک ہے دوستو چلو اور پھار ڈھاؤں گی یہ دیکھیں دوستو یہ پورا علمارے میں پیپر پیپر چپکا رکھے تھے پورا اس کو نکالا ہے یہ اس میں لکھا ہے اپنا کوڑا ہوا ہے اب یہ دولنا ہے یہ پورا سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے کیا کروں اور یہاں پہ میں نے سب چی بچی بھی نکال لکھی ہے پریچ ہے نہیں ابھی تو خراب ہو جائے گی میں نے کھول کے ہاں پہ رکھ دی ہے سچی پھر اپنا چلاؤں بھی بناوں تو سوچی کچھ ہلکا لکھوں یہ ہماری خوشی اس کو رہی ہے باہر جانے کی اور ہمیں کرنا ہے کام ہماری خوشی کے ایسے کام چلے گا بابو آپ کو بھی لے چلیں گے ابھی تھوڑے دیر میں ابھی تو دھوپ ہو رہی ہے بہار ابھی تھوڑے دیر میں لے چلیں گے اور خوشی کے پاپا بھی اٹھ گئے ہیں اور مجھے کام کرتے کرتے اتتی زیادہ تھکان لگ گئی تھی تب تک خوشی بھی اٹھ گئی تھی تو مممہ مممہ کر کے مجھے گودی میں لوگ کر کے تھوڑے دیر اس کو گودی میں لیا پھر میں اسے لیٹی تو اتتی خدرناگلی نیند آگئی ہے مجھے آگئی ہے کیا رہی ہے آگئی تھی مجھے بہتی خدرناگلی نیند اور ابھی کہہ رہی ہے بہا چل اور میرا سب ایسی پھیلا ہوئا ہے میں سوچ ہی تھی یہ والا روم کلیئر کر کے یہ والا روم کلین کر دیتی ہوں میں مجھے سمالک ہے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیتی ہوں پھر دھیرے دھیرے اپنا کرتے رہوں گی دیکھوں کیا ہوتا ہے ہمیں لڑکی کی تو ساتھ دیتی ہے ہمیں لڑکی ہے کتنا ساتھ دیتی ہے تو دیکھتی ہوں چھلے مجھے کچھ 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 لے جا رہی ہے کھول کہہ رہی ہے کھول کھول خوشی کہاں جانا ہے آپ کو خوشی کہاں جانا ہے آپ کو اسے کھول بھی لیا ہے کھول 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 ابھی خوشی اور خوشی کہ پاپا جا رہے ہیں یہ کوڑا فیکنے کے لئے تا تک میں روم کی دھرائی کرتی ہوں کیسے لگ رہے آپ کو کیسے لگ رہے آپ کو کیسے لگ رہے آپ کو دیکھوں اور میں یہاں آگئی اپنے روم کی صفائی کرنے کے لئے میں نے پہلے پائپ بواہ رکھا ہے اچھے سے تاکہ پورا علماری صاف ہو جائے اور اس کے بعد میں نے پورا علماری صاف کرنے کے بعد یہاں پہ پورا اپنے روم میں بھی وائپر مارا پہلے میں نے تو علماری پائٹ سے ساف کی کیونکہ کونے کونے میں مٹی رہتی ہے تو اچھے سے نکل جاتی ہے اس کے بعد کافی پانی ویسٹ ہو جا رہا تھا تو میں نے پھر بکٹ میں ہی پانے لگے پورا روم میں وائپر لگایا اچھے سے پورا کونہ کونہ ایک دم چمکا دیا ہے میں دکھاتی ہوں ابھی دوستو آپ کو کیسے چمک گیا ہے میرا روم میں ابھی کام ختم کرنے کے بعد ہم لوگ کو نکلنا تھا بہت ضروری کام کے لئے اور آج ہی ہم لوگ آئے تھے اور آج ہی جانا پڑ گیا ہم لوگ کو کیونکہ بہت ضروری کام تھا اور یہ دیکھئے ابھی ہو رہا ہے اجالہ اور میرے کام ختم کرنے کرنے تک ہو چکا تھا بلکل ہی اندھیرا یہ دیکھئے روم پورا کلین ہو چکا ہے اور یہ علماری بھی کلین ہو چکی ہے اس کو اچھے سے اس میں ابھی پیپر لگا کے پھر ہم لوگ اپنا سامان لکھیں گے اور فائنلی میرا روم ساف ہو چکا ہے تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے اور اب میں نے نہا لیا ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ ابھی کیوں ریڈی ہوئی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بہتی ضروری کام کرنے اپنا سب سے زیادہ ضروری کام ہم لوگ جا رہے ہیں فریج دیکھنے کے لئے یہی پر ہی پاس ہم لوگ جا رہے ہیں जی atravیا تو دیکھنے کے لئے ڈیکھتے ہیں کما نے خلف پہ اس Covid dat اس شرط کی اندھر ہی مل گیا ہے ہم لوگوں کو تک دیکھنے کے لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہون چکا ہے اندھیرہ اور ضروری بھی ہے نہیں تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں سے پہلے ہم ہی لوگ دیکھ کے آتے ہیں اگر اچھا لگے گا تو دن کر دیں گے چگہ یہاں پہ ہو ری ہے بہت تیج کرمی کچھ بھی سمار نکنے کے لئے وہ تا ہی فریش میں بہر تو خراب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھ کے آتے ہیں دوستو ہم لوگ آگے ہیں فریس دیکھ کے اور ہم لوگ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں اور ابھی لیٹ ہو رہے تو میں بنا لیتی ہوں لوکی کی سچی جلدی سے پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے